مہارات جی کے آج کے بشے شانک میں رچہ سوطر پریوار کے سبی شدشیوں کا ہاردک شواغت ہے بابا جی کے بھکتوں کو رام رام دوسری اور تیسری پیڑی کے لوگ بھی آواتے ہیں ایسے لوگ بھن فرکار کے ہیں ان سے ہی میں کچھ پرابت کرتا ہوں جو میرے پاس پہلے سے نہیں ہے ایسے بہت لوگ ہیں جنہیں بابا جی سے بہت پریم ہیں ان کے ہردیوں میں بابا جی نے ساتھ بھاویا اندر تم میں بیٹھ کر پریم کا انکرر کیا ہے بے بابا جی کے بارے میں ادھے کی جاننا چاہتے ہیں ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آسرم میں آ کر پرانے بھکتوں سے مل کر شرم اور دہر پوروک بابا جی کے بارے میں کھوچ کر رہے ہیں بھارتی اعتبا پشمی کا آگون سدے بھی سکھ دھائی رہا ہے آنے والے اور ملنے والے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم بھولے نہیں ہیں ان کے آگون ستسن کی ہی بھات مولوان ہے یہ دیپیہ پہلے جیسا نہیں ہوتا ہے ان کے پرثم پرچے میرے لیے بہت مولوان ہیں انہوں نے میرا ان بھکتوں سے پرچے کر آیا جنہوں نے بابا جی کی شاند میں بہت دیگر کال تک رہ کر گیان پرابت کیا تھا اور جن کی بھکتی کی پریچھا ہو چکی تھی ان کی نشتہ اشم پرکت تھی برطمان بھکتوں تو جیسے آگنی کا پریشکار کر رہے ہیں ان کے اوپر کی راکھ ہٹا کر اس کی تیجوہ ستہ اور تیاغ پرابت کرنا چاہتے ہیں پورب کے بھکتوں نے تو میرے بھیتر کی پرجولت آگنی کو ایدھن گھرت اور سمیدھا پردان کی جس سے وہے ادھک درڑ اور جیوانت ہو شکے اس کے کارر میرے بھیتر تیج اور پرکاشی نہیں برن اشرتہ بھی ہے جس میں میں اپنے کو ادھک کھرا بنا شکوں سنت اپنے کار میں ایشوری شروت کے شمان ہوتے ہیں ان کا سمبند اس مول شروت سے ہوتا ہے جہاں سے سوی آنند پرہائت ہیں پریم کے کچھے گھڑے کو پکا کر اشیوگ بناتے ہیں جس میں ایشوری آنند کی پرابطی کی جا سکے بے ہمارے جیوان پتھ کے شمپور اندکار کا جس سے پرگتی بادیت ہوتی ہے بیناش کرتے ہیں سنتوں کا کار کچھ چنے ایک دو لوگوں کو سکتی اور پرکاش پردان کرنے سے سمابت نہیں ہوتا ہے سنت جن اندیپوں کو پرجلت کرنے میں بھی ساحق ہوتے ہیں ہنمان جی نے تلسی داس کو کیسا آنند دیا اور تلسی داس نے سویم ان لاکھو بھکت جنوں میں کیسی جیوتی اور آنند کا بھاو پرحایت کیا ہے سنت سنت کا کار چلتا رہتا ہے چاہے ہمیں اس کی جانکاری ہو یا نہ ہو جیسا میں نے پہلے کہا ہے مجھے ساری شچہ انہی پراجین بھکتوں دوارہ پرابط ہوئی ہے بے اسی طرح مجھے ملے جیسے مدوشالہ کی ننگی پھرسوں پر بیٹھے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں اتو ریل گاڑی کے گلی آرے میں کھڑے لوگ مدوشالہ میں سبھی مست اور اپنے من کی اور دل کی بات کھل کر کر اپنا سب کچھ سبی سے کہ ڈالتے ہیں بھے اور عوپ چارکتہ کا تنک بھی دھیان نہیں رہتا ہے اب اس تھان بدل گیا ہے مدوشالہ کی پھرس کی جگہ سجے ہوئے ڈرینگ روم کی کر شیوں نے لے لی ہے اس میں کوئی شندے نہیں کی ہے سب کے ہت کے لیے مجھے سچت اور میرے انتر کو پرکاسط کرنے کے بابا جی کے سادن روپ میں ہے بابا جی مجھے بتانے میں کبھی بھول نہیں کرتے ہیں کہ میں اب بھی ایک ناسمج اور مرک ہوں سبھی پرکار کے بھینٹ اور ستسنگ ان کے ہی سادن میں ہیں مجھے سمج اور گیان دینے جو کبھی کھرچ نہیں ہوگی کتھا لمبی ہے آگے کی کتھا سبھی بھکتوں کو اگلے بھاگ میں شنائیں گے ہر روز مہاراج جی کی کتھائیں شننے کے لیے سبھی بھکتوں کا دھنیوات سبھی بھکتر اچھا ستر چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں اور لائک کریں گھنٹی بجانا نہ بھولیں کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیں جی نیب کرو ری بھا جی مہاراج سبھی بھکت مل کر بھولو نیب کرو ری بھا جی مہاراج کی جی جی بھولو شدی ماتا کی جی جی بھولو جی شری رام بھولو